میں ہوں مبشن رچدر اور میں اس وقت موجود ہوں الہاج پیٹ ذلفقار علی چیسی صاحب ان کے نماز جنازہ میں اور ہمارے ساتھ اس وقت صاحب کا ایم این اے چودری نظیر احمد ارائی صاحب وہ بھی نماز جنازہ میں شامل تھے پیٹ صاحب کی زندگی کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ پیٹ صاحب نے علاقے میں کیا خدمات سے انجام لی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو دکھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ تعالی کو جو منظور تھا وہ ہو چکا پیٹ صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے اللہ تعالی انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ فرمائے انایت فرمائے اور جہاں تک میری جتنی عمر ہے پیٹ صاحب کی تو اللہ کی رحمت سے اس سے ڈبل عمر تھی تو انہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری دیانداری اور دوستوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے اور جب سینٹر بنے جب ایم پی اے بنے پھر ایم پی اے بنے اس سے پہلے میمبر زلہ کنسل بنے تو انہوں نے علاقے کی خدمات میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی اور پبلک ڈیلنگ پبلک کو ملنا پیر صاحب کا شعار تھا اور ہمارے خاندان کے ساتھ پیر صاحب کے خاندان کے چار پشتوں سے دہری نہ تعلقات ہیں ناراضگیاں بھی ہوتی رہتی ہیں راضی بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ غمی خوشی کے وقت پہ کوئی ناراضگی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم نہ شامل ہوں کل بھی ہم بیٹھ کے گئے آج بھی آئے اور روز آئیں گے اپنے ان بزرگوں کو سوا پہنچانے کے لیے اور میں یہ جیسے مولانا کہہ رہے تھے میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ پیر صاحب نیک انسان تھے اللہ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے دیانتداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی ہے اور جب بھی انہیں موقع ملا علاقے کی تعمیر و ترقی میں بھی انہوں نے پورا حصہ ڈالے تو ہم اکٹھے رہے ساری عمر کبھی علیدہ بھی ہو گئے لیکن پھر بھی ہمارا تعلق رشتہ ٹوٹا نہیں اور انشاءاللہ یہ ٹوٹے گا بھی نہیں اللہ تعالی انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کے پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کی اگلی منزلیں اپنی رحمت کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ اگلی منزلیں آسان فرمائے اور قیامت تک کی منزلیں اللہ تعالی ان کی آسان ہیں جی بہت شکریہ یہ مسلم لگ نون کے سابقہ امین نے چوری نظیر احمد ارائی جو کہ پیر صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری